اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں بلیک فنگس جو تلنگانے میں اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ کورونا کے بعد اب بلیک فنگس دوسرے اسٹیٹس میں بھی راجستان مہاراستر پنجاب اور ہیماچل پردیش ان جیسے اسٹیٹس میں ابھی بہت تیزی سے یہاں پر پھیل رہا جس میں تلنگانہ بھی ابھی شامل ہے تو اب تک ایک ہزار سے زیادہ کیسز تلنگانے میں بلیک فنگس کے نکلے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس بلیک فنگس سے متاثر ہو چکے ہیں انفیکٹڈ ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ اب ایک نیا فنگس آ گیا بلیک جا کے اب یلو فنگس کی بھی بات کی جاری یہ ایلو فنگس ہائی کیا سب سے پہلے اس ریپورٹ کے حساب سے یہ اتر اتر پردیش کے غازی آباسی یہاں پر ایلو فنگس کے کیسز آئے ہیں جو بہت ہی خطرناک اس کے سمٹمز بتائی جاتے ہیں ایک تو کیا ہے بھوک نئے لگنا اور جسم کے اندر کمزوری اور وزن کی کمی محسوس ہونا اور بہت ساری سمٹمز اس میں بتایا گیا ہیں کہ جسم کو کس طرح سے اندر سے نقصان پہنچاتا ہے اندر سے ویکنس کر دینا باڑی کو یہ ایلو فنگس سے ہوتا ہے تو ایلو فنگس اب اتر پردیش کے جو غازی آباد ہیں وہاں پر اس کے کچھ کیسز پیش آئے ہیں آگے انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا اس کے مکمل ڈیٹیلز یہ کیسے ہوتا ہے پھر اس کا علاج کیسا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا عامل چیزیں کرنی ہے تو آج ہم بلیک فنگس اور تلنگانے میں لاگ ڈاؤن اور جو بڑایا جانے والا ہے جو ابھی جو خبر آ رہی ہے آج کے میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے اسٹیٹس میجارٹی آف اسٹیٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ مان کر رہے ہیں کہ مان رہے ہیں کہ اور لاگ ڈاؤن بڑھانا چاہیے جون میں بھی لاگ ڈاؤن ہونا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تلنگانے میں جون کی پندرہ تاریخ تک کسی بھی حالت میں لاگ ڈاؤن آگے بڑھایا جا سکتا ہے جون پندرہ تک یہ لاگ ڈاؤن اور ہو سکتا ہے ابھی تو خالی یہ بات اور یہ ڈیسیجن ابھی لینے کے لیے ابھی میٹنگ ہونے والی ہے کیابینٹ کی تو اس میں کل یا پرسوں کسی بھی وقت جو ہے یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ جون میں ایک ہفتے کے لیے لاگ ڈاؤن بڑھا دیا جا سکتا ہے تو یہ بات پکی ہے کیونکہ کیسز تو خیر کم ہو رہے ہیں لیکن بلیک فنگس کیا یہ اور خطرناک ہو کر لاگ ڈاؤن کے بڑھانے کا سبب اور ازاریہ بن سکتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس لاگ ڈاؤن میں پولیس والوں کا ہیلتھ سیکٹر کے جتنے لوگ ہیں جتنے آفیسر سے ان سب کا ساتھ دیجئے خاص طور پر پولیس والوں کا ساتھ دیجئے اور کام ہے تو ہی جو ہے باہر نکلیے چھے سے دس بجے تک جو وقت ہے اس میں اپنی پوری جو ضرورت ہے پورے جو سامان لانے کی جو بھی آپ کو کام ہے وہ پورا کر لیجئے اور دس بجے کے بعد باہر نہ نکلیں اور ماسک لاکر نکلیں اور فیزیکل ڈسٹنس رکھیں اور خاص طور پر میرے مسلمان بھائی بہن اور میرے جتنے دوست ہیں سب اس لاگ ڈاؤن میں زیادہ زیادہ عبادت کریں اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے اس خالی وقت کو کسی نہ کسی قیمتی اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کریں خوران پاک کی تلاوات ہوئے خالی بیٹھے تو ذکر کرتے بیٹھے اور اللہ سے مانگیں ان وباؤں کو ان نئی پیدا ہونے والی بیماریوں کو اللہ ختم کریں اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخریت میں بھی عزت اور آفیت والی زندگی اللہ آتا کریں اسی بات کے ساتھ میں اس چھوٹے سے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ اس کے آگے کچھ ویڈیوز الو فنگس اور بلیک فنگس کے اور بھی ویڈیوز بنانے ہیں انشاءاللہ میں بناؤں گا اور اور ایک جو ویڈیو میں ایک ٹاپک سونچ کے رکھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ایکنومی اور ہندوستان میں انمپلائیمنٹ آگے جا کر کتنا اور بتر ہو سکتا ہے وہ اس کے پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ